امی اسے کیا ہو گیا؟ ابراہیم کے بارے میں سوچتی ہوئی وہ امی سے پوچھنے لگی جھلا ہے اور کیا؟ شادی کی بات کر رہی تھی تو اداس ہو گیا کہتا ہے میں کیسے رہوں گا اپنی بہن کے بغیر امی بھی مسکراتے ہوئے باہر نگل آئی جبکہ ایمان کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی میری شادی؟ وہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے اور ایمان کو پسند کر کے چلی گئے ان لوگوں کو شادی کی بہت جلدی تھی اور رشتہ ہر لحاظ سے پرفیٹ تھا کہ افضال بہت اچھا انسان تھا جبکہ ان کو شادی کی بہت جلدی تھی کیونکہ ان لوگوں نے واپس جانا تھا اور ابراہیم کو اسی بات پر اعتراض تھا لیکن اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اچھے رشتے روز نہیں آتے ہماری بچی خوش رہے گی وہاں امی کے کہنے پر وہ مان گیا لیکن اداسی اس کے چہرے سے صاف چلک رہی تھی ایمان کے سامنے وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتا اور بار بار اسے کہتا تم چلی جاؤ گی تو جان چھوٹ جائے گی ہماری جس پر ایمان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آسو آ جاتے اور پھر نہ جانے کتنی ہی دیر لگا کر اسے مناتا ابراہیم نے شادی کی ساری تیاری اپنی مرضی سے کی اس نے دل کھول کر اپنی بہن کی شادی پر پرچ کیا ایک ایک چیز کو خود چیک کیا تاکہ سب کچھ پرفیکٹ ہو یہ سب کچھ کرتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں نم ہو جاتی جنہیں وہ صاف کرتے پھر سے اپنی بہن کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا نکاح بہت سادکی سے ہوا تھا لیکن شادی اس نے بہت دھوم دھام سے کروائی تھی آخر اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی نکاح کے دو دن کے بعد ہی ایمان رخصت ہو گئی کہتے ہیں کہ بھائی کی محبت کا اندازہ بہن کی رخصتی کے دن ہوتا ہے اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ابراہیم ان کے گلے لگ کر اتنا رویا کہ جتنا ایمان بھی نہ روئی ایمان کی رخصتی کے بعد گھر بالکل ویران ہو گیا تھا ابراہیم نے خود ایمان کے پاسپورٹ کا بندبست کروایا تھا اور پھر چار دن صرف چار دن کے بعد ہی ایمان پاکستان چھوڑ گئی وہ ایمان کو روز فون کرتا تھا لیکن امی کہتی تھی کہ روز روز اسے فون مت کیا کرو آخر وہ اپنے گھر والی ہے اب لیکن وہ اپنی امی کو کیسے سمجھاتا اس کے بغیر سب کچھ کتنا ویران ہو چکا ہے وہ اپنی بہن کو کتنا مس کرتا ہے ہر ایک بات میں وہ اپنی بہن کو یاد کرتا ہے وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتا کہ اس نے اپنا سب سے پیارا دوست کھو دیا ہے اب وہ نہ کپڑوں میں گلتیاں نکالتا تھا اور نہ ہی کھانے میں اپنے زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگا تھا امی کی طبیعت بھی اب بہت خراب رہنے لگی تھی امی نے روز فون کرنے پر منع کیا تو اب وہ ہفتے میں صرف ایک بار ہی فون کرتا لیکن ہفتے کے بعد ایمان کا کہیں نہ کہیں افضال کے ساتھ جانے کا پلان بنا ہوتا آج وہ ایمان سے بہت دیر باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس سے بات کہتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہوئے تھے کہ افضال کی آوازی چلو ایمان باہر گھومنے چلتے ہیں افضال نے محبت سے ایمان کو مخاطب کیا افضال میں بھائی سے بات کر رہی ہوں ابھی نہیں ایمان اسے جواب دے کر پھر سے ابراہیم کی طرف متوجہ ہو گئی ایمان تم جاؤ افضال بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں بس اتنا کہ اگر اس نے فون بند کر دیا اس کے بعد وہ اس سے کم ہی بات کرتا ہفتے میں ایک آدھ بار بات ہوتی وہ بھی خیر خیریت پوچھ کر بند کر دیتا امی ٹھیک کہتی تھی اب اس کا اپنا گھر ہے شروع شروع میں ایمان بہت نوٹ کرتی پھر وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی سچ ہی کہتے ہیں لوگ بہن بھائی اپنی مرضی سے الگ نہیں ہوتے بلکہ ذمہ دانیاں انہیں الگ کر دیتی ہیں ابراہیم اپنے دوست کی شادی پہ گیا جہاں سمرہ اسے پسند آ گئی وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی پسند امی کو بتائی وہ تو کب سے انتظار میں بیٹی تھی فوراں ہی رشتہ لے کر وہاں پہنچ گئی رشتہ منظور ہونے کے بعد انہوں نے ایمان کو بتایا ایمان نے آنے کی بہت ضد کی جس پر افضال نے ابراہیم کو فون کیا ابراہیم بھائی پلیز مجھ سمجھنے کی کوشش کریں کام بہت زیادہ ہے اور وہ ضد کر رہی ہے پلیز آپ کو اسے سمجھائیں افضال نے منت بری لہجے میں کہا تو ابراہیم نے مجبور ہو کر ایمان کو فون کیا اسے آنے کیلئے منع کر دیا اب ایمان اپنے بھائی کو کیسے سمجھاتی کہ اپنے بھائی کی شادی ہر بین کا خواب ہوتا ہے ایمان کے سارے ارمان دھرے کی دھرے لے گئے کافی دن تک وہ بھائی سے ناراض رہی ابراہیم تو اسے منانے کی حمد بھی نہ کر پایا پھر وہ خود ہی ایک دن راضی ہو گئی دوریوں کے زیادہ ہوتے ہوئے باتیں کم ہو گئی تھی اب لڑنے کے لئے ایک بات نہیں ملتی وہ مزے سے ایک دوسرے سے بات کرنا وہ آدھی رات کو اٹھ کر پارٹیز کرنا وہ بات بات پر اس کو کالو کہہ کر چڑھانا بہت پیچھے چھوڑ گیا اب وہ پریٹیکل لائف میں آ چکے تھے یہاں بچپنے کی کوئی گنچائش نہ تھی سمرہ بہت پیاری تھی وہ امی اور ابراہیم کا بہت خیال رکھتی وہ سمرہ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن ہمات کے آ جانے کے بعد اسے سمرہ اور بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی ہمات کے ننے قدموں نے ان کے گھر میں خوشیاں بغیر دی وہی ایمان کی جانب سے ایسی کوئی خوشخبری نہ ملی امہ کو پریشانی لاحق ہو گئی وہ اکثر ایمان کو علاج کروانے کو کہنے لگی ایمان انہیں ہر ممکن طریقے سے مطمئن کرتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے شاید ابھی اللہ کو منظور نہیں اور فی الحال تو افضال کو بھی اولاد کی کوئی خواہش نہیں ابراہیم کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر بھی ایمان کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی تو امی مزید پریشان ہوگی وہ جب بھی فون کرتی امی یہی کہتی موسیقی موسیقی